اللہ اکبر اللہ اکبر ناظرین اکرام اگر ہم اپنی سوسائیٹی کو دیکھیں تو ہمیں لوگوں کی اکثریت پریشان دکھائی دیتی ہے کسی کا کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے کسی کے کاروبار ٹھیک نہیں ہے کوئی بیماری میں مبتلا ہے کسی کو کیا پریشانی ہے کسی کو کیا مسئلہ ہے تو ایسے میں لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی وظیفہ اور کوئی ورد اگر آپ یوٹیوب پر ایک نظر دھوڑا کر دیکھیں تو جو اسلامی ویڈیوز ہیں ان میں سب سے زیادہ مواد آپ کو یوٹیوب پر ایسا ملے گا جس میں وظیفے بتائے گئے ہیں فلان چیز کا وظیفہ فلان چیز کا وظیفہ فلان کام کا وظیفہ تو عجیب اس سے بھی بات یہ ہے کہ جو وظیفے بتانے والے ہیں انہوں نے لوگوں کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کہہ لیجئے کہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے وظیفے بتانا شروع کر دی ہیں اور عوام بھی ایسی ہے کہ اگر اس کو ایک مسنون وظیفہ بتایا جائے دیکھیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ہماری بھلائی کے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر تو جہاں تک وظائف کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں ہماری ہر پریشانی کے حل کے لیے وظیفہ ورد دعا اور ذکر جو ہے وہ موجود ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم دین کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے بے اولاد ہوں میں کئی سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہو رہی اگر وہ عالم دین انہیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فلان دعا کی تھی جو قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو اولاد عطا فرما دی بھڑاپے میں حضرت زاکریہ علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی ذریعے سے ان کو اولاد عطا فرمائی تو آپ بھی یہی والی دعا کریں لیکن ان کو تسلی نہیں ہوگی مشکل میں گرفتار ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی بہترین دعا قرآن مجید میں موجود ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین آپ یہ دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکال دے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بے شمار دعائیں اور اذکار اور وظائف موجود ہیں مختلف قسم کی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں جو ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر مسئلے کا جو وظیفہ اور ذکر ہے وہ بتایا ہے لیکن لوگوں کو مسنون وظائف سے عجیب بات ہے کہ تسلی نہیں ہوتی جب تک ان کو کوئی عجیب و غریب قسم کا وظیفہ کوئی مشکل سا بنا کر کہ آپ نے فلان وظیفہ فلان جگہ پر جا کر رات کو اتنے بجے اور اتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے مطلب مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ جب طریقہ بنا کر ان کو نہیں بتایا جائے گا لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی ہے تو ناظرین اے کرام میں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے سے زیادہ مفید اور کار آمد وظیفہ وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جو شیخ الوظائف بنا بیٹھا ہو کوئی بڑے سے بڑا پیر کوئی مفتی کوئی عالم دین اگر وہ کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کی کیا ہی بات ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مسنون وظائف کو قرآن میں بتائے ہوئے وظائف کو احادیث مبارکہ میں بتائے ہوئے وظائف کو چھوڑ کر اور ہم پھر ادھر ادھر کیوں جو ہے نا وہ گھومتے پھرتے ہیں اور تلاش کرتے پھرتے ہیں وظیفوں کو تو ایسی دعاوں کی کتابیں موجود ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں حسن المسلم کے نام سے ایک دعاوں کی کتاب موجود ہے اصل میں تو عربی میں کتاب ہے لیکن اس کا اردو میں ترجمہ مختلف اداروں میں یہاں شائع کیا ہے تو ہم گھر میں وہ کتاب رکھیں دعاوں کی اور اس میں ہر قسم کی پریشانی کا حل ہمارے لئے صحیح احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں وظائف جو ہمیں شریعت نے بتائے ہیں وہ موجود ہیں تو ہمیں انہی وظائف پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کا اپنی پریشانیوں کا حل وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی درخواست کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے وہ ہی ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما سکتا ہے وہ ہی ہمارے مشکلات کو آسان کر سکتا ہے